اسلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک تو ٹاپ سمارٹیز خمارک کی آنے والی اپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ حریم گھر تو آ جاتی ہے لیکن آ کر کسی سے بھی اس بات کا ذکر نہیں کرتی جو کہ کہکشا نے اس کے ساتھ کی یہ شادی کا دن بھی آ جاتا ہے اور شادی پر سب ایس یوزول بہت ہی اچھے لگ رہے ہوتے ہیں مہنگے مہنگے ملبوسات میں سب بہت پیارے لگ رہے ہوتے ہیں اور ایان بھی کسی سلطنت کا شہزادہ ہی لگ رہا ہوتا ہے بٹ فائز یہاں پر موجود نہیں ہوتا کیونکہ فائز ماں سے نراز ہے کہ اس نے حریم کی انسلٹ کی لیکن بھائی منانے کے لیے جاتا ہے تو فائز بھی مان ہی جاتا ہے شادی پر بھی فائز کو ہر جگہ صرف اور صرف حریم ہی نظر آتی ہے فائز کا خمار اب آہستہ آہستہ جنون بنتا جا رہا ہے اسے ہر چیز میں حریم کی شکل نظر آتی ہے بہت ہی پاکیزہ محبت کرتا ہے وہ حریم کے ساتھ لیکن کوئی بھی اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں کیونکہ صرف اور صرف اس کا قصور یہ ہے کہ وہ ایک چھوٹے گھڑ کی ہے فائز کافی کالز بھی کرتا ہے حریم کو سوری کے لیے لیکن حریم اس کی کوئی کال اٹینڈ نہیں کرتی تی پر اتنی فضول ہرچی دے کر فائز کو غصہ بھی آتا ہے کیونکہ وہ اس ٹائپ کا نہیں وہ بہت ہی سینسٹیف ٹائپ کا انسان ہے دولن تو ان کی گھر آ جاتی ہے لیکن دولن کے نخرے بھی آسمانوں پر ہیں آہر ہے بھئی اتنے بڑے ہاندان سے آئی ہے ایک لوتی مالک ہے سب چیزوں کی تو نخرہ تو ہوگا جب ماں نے اس کی موں میں سونے کے چمچ سے نوالا ڈالا تو آگے سے کہتی ہے کہ ایسے چمچ میں نے بہت دیکھے ہیں میری ماما نے بہت سے ایسے چمچ گھر میں رکھے ہوئے ہیں ہمارے گھر میں تو سونے کے ہی برطن ہے جس پر کہہ کشا کو تھوڑا سا غصہ بھی آ جاتا ہے آہر کہہ کشا کا مقابلہ کرنے کے لیے اس کے ٹکڑ کی کوئی آ ہی گئی فائز کا تو شادی کی کسی تقریب میں دل ہی نہیں لگا بس ہر وقت حریم کے بارے میں سوچتا رہا ہر چیز میں حریم ہی نظر آئی اور اگر حریم کے حالات جانے تو دیکھتے ہیں کہ اس کا بھائی رو رو کے اللہ سے دعا مانگ رہا ہوتا ہے کہ میری ماں کی زندگی بخش دے میری ماں کی زندگی ہمیں واپس دے دے میری ماں ہمارے ساتھ ہی رہیں تب حریم کو جا کے پتا چلتا ہے کہ اس کی ماں کتنی بیمار ہے اور ڈاکٹر نے کچھ ہی وقت کا ٹائم دیا ہے اب تو وہ اپنی ماں کی ہر خواہش پوری کرنا چاہتی ہے جہاں اس کی ماں کہتی ہے وہی شادی کے لیے تیار بھی ہے وہ اپنی ماں کو اپنی طرف سے کوئی بھی دکھ نہیں دینا چاہتی وہ چاہتی ہے کہ اس کی ماں ہمیشہ خوش رہے اور اس کے علاج کے لیے رقم کا بندوبست بھی یہ لوگ کر ہی لیں گے تو انشاءاللہ اس کی ماں کی زندگی اللہ نے دے ہی دینی ہے اس کی اولاد اتنی اچھی اور ماں باپ کی حق میں دعا کرنے کے لیے ہو اس کی ماں کیسے مر سکتی ہے یہاں پر فائز حریم کے بارے میں بتا رہا ہوتا ہے اپنے بھائی کو کہ حریم ایک سیپ ہے اور میں بارش کا پہلا کترہ میں بارش کا وہ کترہ بننا چاہتا ہوں جو سیپ میں سما جاتا ہے اسی دوران ماں آ جاتی ہے اور ماں آ کے کہتی ہے کہ تم نے بہت بری حرکت کی شادی پہ جو نراز ہو کر بیٹھ گئے تب فائز بولتا ہے کہ آپ نے بھی تو برا کیا نا گھر آئے مہمان کے ساتھ کوئی ایسے کرتا ہے جس پر ماں کہتی ہے کہ آواز نیچی کر کے بات کرو یہ میرا گھر ہے اور مجھے پتہ ہے کہ کس سے کیسے بات کرنی ہے اور کس کو کیسے رکھنا ہے اور اس لڑکی کی اتنی اوقات نہیں کہ وہ ہمارے گھر میں مہمان بھی بن سکے آج تو ماں اس کو مہمان بنانے کے لیے بھی تیار نہیں لیکن کل کو یہی نا بننے والی مہمان اس کے گھر میں بہو بن کر آئے گی پھر دیکھتے ہیں کیا ہوگا لیکن یہ سب دیکھنے کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اپنا بہت زیادہ خیار رکھے گا اور مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھے گا ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ بائے بائے ٹیک کیئر